ابھی آپ نے اس کو بھی غفلت کرا دیا کہ اگر ہمیں امامت کا نظام چاہیے ہماری ضرورت ہے یا ہماری ہدایت کے لیے اس کے بغیر ہم ہدایت تک یا قربہ علاہی تک نہیں پہنچ سکتے تو ہم اس کی طرف بدوجہ نہیں ہیں اس کو بھی اپنے غفلت کرا ہے غفلت ہے اور یہ موت ہے کہ اگر ہم بری موت ہے آپ باقی موت میں جانوار کی موت نہیں مرتے جیسے جانوار سے بری موت ہے ایک تو کہتے ہیں کہ کتے کی موت مرے وہ بہتر ہے یہ تو کتے سے بھی بدتر موت ہے غفلت قرآن کی یہ معنی ہے آیت کا کہ یہ تو اس سے بھی بری موت ہے یہ جو بار بار قرآن میں ہے کہ لا تموت لا تموتونا اللہ وأنتم مسلمون مرو مسلمان مرو غافل نہ مرو لا تموتونا اللہ وأنتم مسلمون ہر صاحب یہ غفلت جو ہے یہ صرف اور صرف اپنے دین اور مقصد کی طرف غفلت ہے یا ویسے اپنے جو عزقیل کا معاول ہے یہ اپنا معاشر ہے جیسے معاشر کی عزقی کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ سماج اپنے سماجی معاملات ہیں ان کے بارے میں بھی غفلت ہیں وہ تو شروع میں جو آغاز میں کہا تھا نا کہ ہر انسان کی دنیا مختلف ہے جتنی اس کی سوچ ہے شخصیت ہے اتنی ہی اس کی دنیا ہے اور اتنا ہی اس کا دین بھی ہے جتنا محدود ہماری سوچ ہے ہمارا دین بھی اتنا سا ہی ہے اگر سوچ بڑی ہے شخصیت بڑی ہے تو دین بھی بڑھتا ہے دین انسان کا بقدر حمت ہے انسان کے یا بقدر سوچ ہے انسان کے کتنی وسی سوچ ہے آپ کی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین وہ تمام کائنات کے برابر ہے وہ دین اور جس کا وہی دین ہے اتنی وسط کے ساتھ اس کا دین ہے تو تمام کائنات اس کے دین ہیں تمام کائنات اس کا معاشرہ ہے سوسائٹی ہے لیکن جس کا سوچ جو ہے وہ بہت محدود ہے اپنی ذات اپنے خاندان اپنے قبیلے اپنی برادری اپنے شہر تک محدود ہے تو اس کا دین بھی اتنا ہی محدود ہے اس نے اتنا ہی دین کا بھی دائرہ آگے پھیلاش سکتا نہیں ہے وہ اور ہم چونکہ محدودیت ہے دین کے اندر ہمیں کچن میں تو امام کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہے ہے ویسے یا علی مدد کرتے ہیں آپ کچن میں جب گوشنی کٹتا یا کوئی اور مدد کے لیے پکارتے ہیں آپ لیکن کچن میں تو امامت کی ضرورت نہیں ہے مہارت چاہیے آپ کو آپ کچن میں خود پکائیں خواتین پکائیں آپ جیسا وہ آج کے خطبے میں کہا تھا کہ امامت کا سٹیشن کہاں آتا ہے کس شہرہ پر آتا ہے انفرادی دین میں نہیں آتا انفرادی دین میں امامت کا کوئی تصور نہیں ہے اور یہ جو ہم لوگ ایک طرف سے دین انفرادی رکھا ہوا ہے اور ادھر سے عقیدہ امامت کا رکھا ہوا ہے آپ متوجہ نہیں ہیں اس تضاد کی طرف ان دونوں کے اندر تضاد پایا جاتا ہے امامت ہے پھر فک بدلو اپنی اگر اس پر پابند رہنا ہے پھر امامت کو چھوڑ دو آپ چونکہ امامت آپ کا کہیں گنجائش نہیں ہے امامت کی صرف سفر زیارت کر سکتے ہیں حاج کاروان میں ان کو لے کے جا سکتے ہیں برکت کی دعا ان سے کرا سکتے ہیں یہ جو صوفیوں کی امامت ہیں اللہ کی امامت یہ نہیں ہے اللہ کی امامت کا معنی یہ ہے کہ تمام انسانیت کا اختیار ان کے پاس ہے مملکت کا اختیار ان کے پاس ہے ملک کا اختیار ان کے پاس ہے بیت المال کا اختیار ان کے پاس ہے آپ کے جان و مال کا اختیار ان کے پاس ہے جب رسول اللہ نے غدیر میں اعلان کیا تھا تو یہ اقرار لیا تھا اَفَلَسْتُ بِأَوْلَ مِنْكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا اس سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ پھر فرمایا مَنْ كُنْتُ مَوْلَا وَفَادَ عَلِي عَلْمَوْلَا یعنی وہی اختیار ان کو بھی حاصل ہے تو وہ پہلے وہ زندگی اختیار کریں ہم وہ دین اختیار کریں پھر امامت کی گنجائش نکلے گی ابھی جب امامت کا نظام ایک تجربہ ہوا بھی ہے ہمارے علماء نے نہیں مانا ویسے مروتن یا کسی مفاد کے لیے کرتے ہوں گے حمایت لیکن نظریاتی طور پر نہیں مانا چونکہ ان کے جو دین ہے اس میں کہیں ہے نہیں ہے اس کا استعمال ہی نہیں ہے امامت کا کہیں امامت کے بغیر چلے ہیں نا چودہ سو سال آئے ہیں نا ہم چلیں بارہ سو سال سے تو یقینا ہے نا پہلے تو امام معصوم تھے امامت نہیں تھی یعنی نظام حکومت آئمہ کی نہیں تھی لیکن جب سے امام پردہ غیبت میں گئے اتنی بارہ صدیہ تو آپ نے گزار لی نا بغیر امام ہو امامت کے تو اب تو مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے امامت کے بغیر بھی زندگی جاری ہے کام کاروبار جاری ہے معاملات ہو رہے ہیں پاکستان میں نظام چل رہا ہے جب عمران خان کے ذریعے چلتا ہے تو کیا ضرورت ہے امام کو زحمت دینے کی ہم خطرناک حالت میں ہیں بہت خطرناک حالت میں ہیں اس سے خطرناک اور کیا ہوگی کہ کتے کی موت سے بھی بہتر موت میں موجود ہیں وارد ہیں یہ ہے نکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتتا جاہلیہ جو اپنے زمانے کا امام نہیں رکھتا اور اپنے زمانے کے امام کو جانتا ہی نہیں ہے جاہلیت کی موت مرے گا اس سے مراد صرف وہ ذہنی کنسپٹ نہیں ہیں اس سے مراد یعنی واقعا امام میدانی امام زمینی امام جس کے اختیار میں آپ کا جان و مال ہو جب تک وہ نہیں ہیں جاہلیت کی موت ہے یہ یہ رسول اللہ کا فرمانہ ہے آپ جتنی فاتحہ قل پڑھوالو ہے جاہلیت کی موت یہ سب کی یا اس راہ میں مرو لا تموتنہ اللہ و انتم مسلمون اس راہ میں مرو امامت کی راہ میں مرو امامت کی کوششوں میں مرو امامت کی خاطر اس جہد میں مرو وہ ٹھیک ہے پھر لیکن امامت کا جو موجودہ ہم نے بنایا ہوئے نظریہ اور پھر موت آجائے یہ جاہلیت کی موت آئی ہے امام ہونا ضروری ہے آپ کا امام کے بغیر ریور قبول نہیں ہے اور اس موت سے نکلنے کا یہ بدترین موت جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ ہم علم آسل کریں کہ کس طرح نکلیں کیونکہ ساری زندگی اگر وہ علم بنیاد بنتا ہے ایک عمل کی یعنی وہ علم آسل کریں تاکہ یہ نظام سمجھ میں آئے پھر اس نظام کے لیے آپ میدان ہموار کریں اس کے لیے گراؤنڈ بنائیں آپ اگر یہ کام ہے تو ٹھیک ہے یہ طریقہ ہے اس موت سے بچنے کا آخر دعا کے انتہا پر جا کر امام فرماتے ہیں کہ لوگ جس چیز کو دور سمجھتے ہیں ہم اسے بہت قریب سمجھتے ہیں یہ امامت ہی کے بارے میں ہیں یہ اس سے پہلے امامت کے ارکان ہیں امامت کا نظام ہے سارا دعا میں آخر میں کہ یہ ہو سکتا ہے امام فرماتے ہیں بھلے وہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا لیکن ہم کہتے ہیں بہت قریبے بہت آسانے ہو سکتا ہے اگر ارادہ ہو آپ کا اگر چاہیں آپ چاہیں تو ہو سکتا ہے موسیقی